کون تھی وہ مہان سنگر جس نے لطا جی کو ٹکر دیتی تھی اور یہی بات اس پر بہت بھاری پڑ گئی۔ ایک ایسی گائیکہ جن کی آواز لطا منگیشکر کو ٹکر دیتی تھی۔ جب ان کی آواز پہلی بار ہندی سنیما میں گونجی تو لوگ دنگ رہ گئے۔ ان کے سور اور تال اتنے سٹیک ہوتے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کی سنخیہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ اتنی پرفیکٹ سنگر تھی کہ اس دور کی بڑی بڑی اور مہان گائیکاؤں کا سنخیہ سنخیہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہندی سنیما کی جانی مانی گائیکہ سمن کلیانپور کی۔ اس دور کی لوگ پریے گائیکہ سمن جنہوں نے اپنی میٹھی آواز کے ذریعے اپنے کریئر کو آسمان کی اونچائی تک پہنچا دیا تھا۔ سمن کلیانپور نے اپنے پورے کریئر میں ایک سے ایک بڑھ کر گانے گائے لیکن انہیں بولی ووڈ کی سازش کا شکار ہونا پڑا اور انہوں نے بولی ووڈ کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا۔ سمن کلیانپور کا جنم 1937 میں ایک ایسے پریوار میں ہوا تھا جو شروع سے ہی سنگیت اور کلا سے جڑا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی انہیں سنگیت میں کافی دلچسپی تھی۔ ان کے پڑوسی کیشف راو پھولے نے انہیں گانا سیکھنے کا سجھاو بھی دیا جیسے جیسے ریاض بڑھتا گیا ان کی آواز میں اور نکھارا آتا گیا جس کے بعد انہوں نے رحمان خان گرو جی اور ماسٹر نورنگ جیسے دگجوں سے سنگیت کی تعلیم بھی لی۔ کیشف راو پھولے نے انہیں 1952 میں اول انڈیا ریڈیو میں گانے کا موقع بھی دیا۔ اس کے ایک سال بعد انہیں ایک مراتھی فلم میں گانے کا موقع ملا اور ان کی آواز ایک ڈائریکٹر کو بہت پسند آئی جنہوں نے سمن کو منگو میں تین گانے آفر کیا۔ اس طرح سے سمن کلیانپور کا فیمیل پلی بیک سنگر کے طور پر ہندی سینیما میں آگاز ہوا۔ اس کے بعد سمن کو تلت محمود کے ساتھ گانے کا موقع ملا۔ 1958 میں اپنے کریئر کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے رامانند کلیانپور سے شادی بھی کر لی۔ ان کی آواز لطا منگیشکر سے اتنی زیادہ ملتی جلتی تھی کہ فرق کر پانا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اور جن پروڈیوسرز کو لطا منگیشکر کی ڈیٹس نہیں مل پاتی تھی وہ سمن کلیانپور سے گانے گوا لیا کرتے تھے۔ 1969 میں فلم چاند میں ہیمنت کمار کے سنگیت نردیشن میں سمن اور لطا منگیشکر کو ایک ساتھ گانے کا موقع ملا۔ اس گیت میں فرق کرنا مشکل ہے کہ کون سی آواز سمن جی کی ہے اور کون سی لطا جی کی۔ لیکن سمن کلیانپور کی میٹھی اور سریلی آواز ان کے آسمان چھوٹے کریئر کے لیے مسیبت بن گئی۔ کیونکہ اس دور میں لطا منگیشکر گائیکی کی سرتاج تھی اور بہت سارے سنگیتکار سمن کو اسی لیے کم موقع دیتے تھے کیونکہ ان کی آواز لطا جی سے میل کھاتی تھی اور کئی سنگیتکاروں لطا جی کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے سمن کلیانپور کو موقع کم دیا جاتا تھا۔ سمن کلیانپور میں جس وقت ہندی سینیما میں قدم رکھا تھا اس سمیں بالی وڑ پر آشا بھوسلے اور لطا منگیشکر جیسے گائیکوں کی آواز چھائی ہوئی تھی ایسے میں سمن کلیانپور کو ہمیشہ ان کے بعد کے ہی آپشن میں رکھا جاتا تھا۔ سمن کلیانپور بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی اور ان کی آواز بے حد ہی سریلی اور میٹھی تھی لیکن اس کے بعد بھی لطا جی سے ان کی تلنا کی جاتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سمن کلیانپور کو ہمیشہ لطا جی سے پیچھے ہی رکھا جاتا تھا اور انہیں اتنی شہرت اور نام بھی نہیں مل پایا تھا جتنا لطا جی نے کمایا تھا۔ اسے سمن جی کی بدقسمتی ہی کہا جائے گا کہ ریڈیو اور ٹی وی پر جب گیت پرسارت کیے جاتے تھے تو سمن کلیانپور کے گائے گیتوں پر لطا جی کا نام غلطی سے بول دیا جاتا تھا۔ لیکن سر سامراج جی لطا منگیش کر جی جیسی آواز ہونے کے بعد بھی اس دنیا میں اور بالی وڑ میں انہیں وہ مقام اور عزت نہیں مل پائی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ مشکل سے مشکل گانوں کو بھی سمن جی بہت ہی آسانی سے گاہ دیتی تھی اور کیونکہ آواز لطا جی سے میل کھاتی تھی اسی لیے پروڈیوسر بھی یہی امید کرتے تھے کہ وہ لطا جی کی طرح ہی گانا گائیں۔ اس سمیں لطا منگیش کر ایک گانے کے لیے بڑی رکم لیا کرتی تھی اور ایسے میں پروڈیوسر اپنے پیسے بچانے کے لیے لطا جی کی جگہ سمن جی کو استعمال کر لیا کرتے تھے کیونکہ آواز تو دونوں کی ایک جیسی ہی تھی۔ اسی بیچ سمن کلیانپور کے دو گانے ساون بیتا جائے اور اگر آنکھ تم سے ملائی نہ ہوتی گانوں میں انہیں کافی پسند کیا گیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لطا جی نے کئی پروڈیوسر کو ایسا بول دیا تھا کہ اگر وہ سمن کلیانپور کے ساتھ کام کریں گے تو لطا جی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ ایک بار تو لطا جی اور محمد رفی کے بیچ ویواد بھی ہو گیا تھا اور دونوں کے بیچ ماملہ اتنا بگڑ گیا کہ دونوں نے ایک ساتھ گانے کے لیے ہی منع کر دیا تھا۔ ایسے میں فلم پروڈیوسر اور میوزک ڈائریکٹر ایسی آواز ڈھونڈ رہے تھے جو رفی صاحب کے ساتھ جگل بندی کرنے کے قابل ہو اور ایسے میں انہیں صرف ایک ہی نام دکھتا تھا وہ تھا سمن کلیانپور کا اور لطا جی اور محمد رفی کے ویواد کی وجہ سے سمن جی کو کئی سال اچھا کام ملا۔ اس کے بعد محمد رفی کے ساتھ سمن جی کی جگل بندی کچھ ایسی جمی کی انہوں نے کئی سارے گانے ایک ساتھ گائے جو کی سپر ہٹ بھی رہے۔ اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ محمد رفی کے ساتھ آواز لطا جی کی ہے یا پھر سمن کلیانپور کی۔ لیکن سمن جی کو یہ سفلتا زیادہ دن تک راس نہیں آئی۔ کچھ سمیے بعد ہی لطا جی اور محمد رفی کے بیچ جو ویواد تھا وہ سلج گیا اور انہوں نے پھر سے ایک ساتھ گانا گانے کا فیصلہ لیا۔ اس کے بعد سمن جی کو پھر سے اچھے موقعیں ملنا بند ہو گئے۔ 1965 میں ایک فلم آئی تھی گزل جس کے سب ہی گانے لوگوں کو کافی پسند آئے تھے۔ اس فلم میں ایک گانا تھا تم سے نظریں ملی اور ہجاب آ گیا یہ گانا لطا منگیشکر اور سمن کلیانپور کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اور ریلیز بھی ہوا لیکن بعد میں اسے مینو پرشوتم کی آواز میں ریکارڈ کروایا گیا اور فلم سے سمن کلیانپور کی آواز کو ہٹا دیا گیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سمیے کی ستھاپت گائیکائیں سمن کلیانپور کے ٹیلنٹ کو پسند نہیں کرتی تھی اور ان کی سفلتہ کو پچا نہیں پا رہی تھی اس لیے ان کے خلاف کئی طرح کی سازش بھی کی گئی سمن کلیانپور نے ہندی سینیما میں 900 سے بھی زیادہ گیت گائے ہیں اور مراتھی میں بھی انہوں نے سیکڑوں گانوں کو اپنی آواز دی تھی اس کے علاوہ بنگالی، گجراتی، بھوجپوری، راجستھانی اور پنجابی میں بھی انہوں نے کئی گیت گائے لیکن سمن جی کو کبھی بھی ان کے اوریجنل ٹیلنٹ کے لیے پہچان نہیں مل پائی انہیں ہمیشہ ہی لطا جی کی ڈپلیکیٹ آواز کے طور پر استعمال کیا گیا ایک بار HMV نے اس دور کے 50 امدہ گانوں کے چار کیسٹ ریلیز کیے تھے جس میں سمن کلیانپور کے سب سے زیادہ سات گانوں کو جگہ دی گئی تھی اور گائیکوں کے چطر بھی ان کیسٹ کے کور پر پر پرنٹ کیے گئے تھے لیکن وڈمبنا دیکھئے ان کیسٹ میں سمن کلیانپور کے سب سے زیادہ گانے ہونے کے بعد بھی ان کا فوٹو پرنٹ نہیں کیا گیا سمن جی نے اپنے دور کے نامی کلاکار منہ ڈے، ہیمنت کمار، محمد رفی اور تلت محمود کے ساتھ کام کیا تھا جنہیں کافی پسند بھی کیا گیا اور ان کے سبھی گانے ہٹ بھی رہے اس دور میں ایک دشک کے دوران سمن کلیانپور نے 170 فلموں میں گیت گائے تھے برہمچاری فلم کا گانا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے بھی سمن کلیانپور نے ہی گایا تھا جو کی آج بھی بہت مشہور گانا ہے سمن جی نے کئی سپر ہٹ گانے گائے جن میں کچھ مشہور گانے رہے نہ رہے ہم تم نے پکارا اور ہم چلے آئے ہوش میں آلو تو چلے جائیے گا اور نہ نہ کرتے پیار تمہیں سے کر بیٹھے جیسے گانے شامل ہے جو کی سپر ڈپر ہٹ رہے ہیں سمن جی کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ ان کا گایا ہر ایک گانا سننے والوں کی زبان پر رہتا ہے سمن جی بہت ہی سرل اور شانت سوہبھاو کی تھی ہندی سینیما جگت نے انہیں کبھی وہ جگہ نہیں تھی جس کی وہ حق دار تھی لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی اور انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں بولا ایک بار دور درشن کے چھایا گیت پروگرام میں ان کے گانے نانا کرتے پیار کو ہوسٹ نے گلتی سے لطا منگیشکر کا نام بتا دیا جس کے لیے ان کی بیٹی چارول کلیانپور کو آپتی بھی جتانی پڑی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سمیہ ڈائریکٹرز پر بھی دباو بنایا جاتا تھا کہ وہ سمن کلیانپور کو موقع نہ دے کیونکہ پروڈیوسر بھی ستھاپت کلاکاروں کے ساتھ دشمنی نہیں مول نہیں لینا چاہتے تھے دشمن جی کا من گائیکی سے اوبتا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ ہو رہے ویوہار کے چلتے انہوں نے 1980 کے دشک میں ہندی سینیما اور گائیکی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا نصیب فلم کا گانا زندگی امتحان لیتی ہے ان کا ہندی سینیما میں انتیم گانا تھا مہاراشتر سرکار کے دوارہ انہیں لطا منگیشکر اوارڈ سے سممانت کیا گیا تھا ایک فلم کے لیے انہیں پلی بیک سنگر کے طور پر نامینیٹ بھی کیا گیا تھا اور گجرات سرکار نے لگاتار چار سال انہیں بیسٹ سنگر کا اوارڈ بھی دیا گیا اور سنگر سانسد کی اور سے انہیں تین بار سممانت بھی کیا گیا ہے 1961 میں انہیں رس رنگ فال کے اوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا تھا سمن جی ایک بے حد ہے سریلی آواز کی مالکن تھی لیکن بالی وڑ کی دوسری گائیکاؤں کے چلتے ان کی آواز ہی نہیں پوری شخصیت ہی دھپ کر رہ گئی